پاکستان کے بارہویں اور ملکی تاریخ کے سب سے بڑے عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا، ملک بھر میں پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا۔ عام انتخابات کے دوران قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں کے لیے آٹھ سو بیاسی خواتین اور چار خواجہ سراؤں سمیت ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ امیدوار حصہ لے رہے ہیں جن کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو سولہ بنتی ہے۔ عام انتخابات کے لیے جاری پولنگ کے دوران ملک بھر میں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار ساتھ سو ساتھ ووٹرز آج اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر سکی نہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹر کو قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر دیا جائے گا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کو اصل شناختی کارڈ دکھانا لازم ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ چار انتخابی حلقوں میں امیدواروں کی اموات کی وجہ سے پولنگ ملتوی کی گئی ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ڈیفائی نیوز